القاعدہ نہیں پگلے الفائدہ کبھی کبھی بلکہ اکثر ایسا لگتا ہے کہ ہم اور وہ جس آخری دہشتگرد کی تلاش میں ہیں وہ دہشتگرد ہمارے اندر ہی ریاش پذیر ہے اور اس کا نام ہے الفائدہ ذرا سوچئے کہ ہمارے ان اجداد کے پاس ایک دوسرے کو غلام بنانے قتل کر دینے یا نسل کشی کے لیے کیا ترغیب تھی جب وہ بارٹر سسٹم سے بھی نا آشنا تھے پھر بارٹر سسٹم آیا اور اس نے بے لگام خواہش کو موشی لگام دی پھر اس لگام کے استعمال کی خواہش نے ریاستی ڈانچے کو پیدا کیا یوں فرسودہ بارٹر سسٹم کی جگہ سکے نے لی تب یہ سوال وجود میں آیا کہ یہاں کس کا سکہ چلے گا کسی کو تیل سے پہلے والا سعودی عرب یاد ہے کہ جس کے بیشتر ریاستی اخراجات حج کی سلانہ آمدنی اور برسغیر کے مسلمان راجواروں اور ترک و مصری مخیرین کرام کے نظرانوں سے پورے ہوتے تھے سر سے پہلے دبائی، ابو زابی، قطر، کوئیت، بہرین وغیرہ کا نام سنا تھا جن کی روزی روٹی کا داروں مدار سمندری موتیوں کی پیداوار پر تھا مشرق وستہ کا تصور آتے ہی سب سے پہلے دو نام ذہن میں ابرتے تھے مکہ اور مدینہ پھر ایک تیسرا نام بھی جڑ گیا اسرائیل میرے لڑکپن تک اسرائیل کے صرف ایک مسلمان ملک سے سفارتی تعلقات تھے اور وہ ملک ایران تھا برادر عرب ممالک اور اسرائیل ایک دوسرے کے جانی دشمن سمجھے جاتے تھے ان ممالک نے پچیس برس میں اسرائیل سے تین جنگیں لڑی اور شاہ فیصل نے انیس سو تیہتر کی آخری عرب اسرائیل جنگ کے دوران جب اسرائیل نواز مغرب کا تیل بند کیا تو فیصل راتوں رات ہر عرب اور غیر عرب مظلوم کے ہیرو بن گئے جب مصر نے اسرائیل سے کیمپ ڈیوٹ سمجھوتا کیا تو اسے فلسطینیوں کے علمیہ کی قیمت پر اپنا علاقہ واپس لینے کے جرم میں عرب لیگ اور اسلامی کانفرانس کی تنظیم سے برسوں باہر رہنا پڑا مگر کوشش کیلئے کہ آپ اپنے لڑکپن کا عرب سیاسی جغرافیا اپنے تک رکھیں اور آج کے پندرہ سالہ بچے سے شیئر نہ کرنے ورنہ وہ آپ کی ذہنی صحت پر شک کرتے ہوئے سوالیہ بدتمیزی پر بھی اتر سکتا ہے مثلا یہی کہ جب ایران اسرائیل کا اتحادی تھا تب عربوں نے ایران کا اکہ پانی کیوں بند نہیں کیا اور اب ایران جب اسرائیل کو تشمن نمبر ایک کہتا ہے تو عرب ممالک کو ایران سے کیوں سب سے زیادہ خطرہ ہے کیا یمن شام عراق حماس اور اخوان کب اسرائیل کے اتحادی تھے یا اب ہیں مصر کو پھر سے عرب لیگ اور اسلامی کانفرانس میں کیوں داخل کیا گیا کیا اس نے اسرائیل سے تعلقات توڑ لیے ترکی کو کبھی اسلامی کانفرانس سے کیوں نہیں نکالا گیا اس کے تو آج بھی اسرائیل سے فوجی اقتصادی اور سفارتی تعلقات ہیں پاکستان تو اسرائیل سے نفرت کرتا ہے اس نے تو 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں اپنی فضائیہ بھی عربوں کو دے دی تھی پچھلے چالیس برس سے پاکستان سعودی عرب کا سنتری بھی ہے تو پھر پاکستان اتنا بیچارہ سا کیوں ہے اور اسرائیل کا سفارتی تحادی مصر اتنا اکڑ کے کیوں چلتا ہے جب صدر ایوب خان ڈانلڈ ٹرم کی طرح پہلی بار ریاض گئے تو بادشاہ سلامت خود تیارے کی سیڑھیوں کے سامنے چشم برا اور پورا ریاض سڑکوں پر تھا تب نہ پاکستان اتنا ایٹمی تھا اور نہ سعودی اتنے دولت مند تب اماراتی شیوخ موسمِ گرمہ سے بچنے کے لیے کراچی کو ہی جنوبی فرانس سمجھتے تھے اگر آپ بزد ہیں کہ عرب دنیا دو ہزار سترہ میں بھی فلسطینیوں کو اپنے جسم کا حصہ سمجھیں اور اسرائیل کی علاقائی پالیسیوں کے خلاف ویسے ہی صف آرار رہے جیسے کل تھی تو ایسا تب ہی ممکن ہے جب اسرائیل یہودیت ترک کر کے مسلمان ہو جائے اور اس میں بھی شیعہ ہو جائے تو کیا کہنے یہ بات ہمیشہ کے لیے پلے سے باندھ لی جائے کہ بین الاقوامی تعلقات میں کسی سے کسی کے تعلق کا تعلق رنگ و نسل برادری و عقیدے کے مشترک ہونے سے نہیں بلکہ ہم پلہ ہونے سے ہیں القائدہ ختم ہو جائے گی مگر الفائدہ ہمیشہ رہے گی کام پڑ جائے تو گدہ بھی باپ نہ پڑے تو باپ بھی گدہ موسیقی